جناب آج پاکستان سمیں دنیا بھر میں مٹاپے کالمیدن منایا جا رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں مٹاپہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے یہ نہ صرف انسان کی جسمانی شکل کو متاثر کرتا ہے بلکہ اس کے متعدد جسمانی اور نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مٹاپہ صرف آلا کیلوریز کے شمار کے بارے میں نہیں ہے یہ ایک بہت ہی پیچیدہ حالت بھی ہے اور اس میں متعدد عوامل بھی شامل ہیں بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ مٹاپے کے سماجی اور نفسیاتی اثرات کا شکار ہوتے ہیں مٹاپہ بڑھنے کے وجہ سے یہ یقیناً دنیا بھر میں کئی طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور ترقی پذیر ممالک سمیت ترقی یافتہ ممالک میں بھی لوگوں کے مرنے کا ایک سبب مٹاپہ ہے تحقیق کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں ستر فیصد افراد مٹاپہ یہاں پھر اضافی وزن کا شکار ہیں مطلب اوورویٹ ہیں تاہم اس پر گفتگو کریں گے کہ مٹاپہ کیا ہے اور وہ کون کون سے عوامل ہیں جو مٹاپک کا سبب بنتے ہیں اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ان سٹوڈیوز موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر راشد سراج ہیں بیڈیارٹرک سرجن ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی جاگلہور میں کیسے ہیں آپ بہت مردی بہت مردی ہے مٹاپک آدمی دن بنائے جا رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان سمیتھ تو سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ مٹاپا یا پر obesity یا پر overweight اس میں کیا difference ہے slightly سا difference ہے لیکن کیا difference ہے مردین پر اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پرامیٹر ہے وہ body mass index ہے جسے ہم بی ا می ای 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 ٹھیک ہے اچھا بی ای 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 بنیادی طور پر کیا ہے بی ای ای می ای ہے weight اور height دیکھیں کہی لوگ چھوٹے ہوتے ہیں ان کا weight زیادہ ہوتے ہیں اور کہیں بڑے ہوتے ان کا weight زیادہ ہوتے ہیں پر انہیں ہم we abaستے میں label نہیں کرتے بے شک ان کا weight وہ چھوٹے کاتوالے جتا ہوتے باری ایمی ہے ایک ایسا پیرامیٹر ہے جسے ہم عبید اور ہیلی کے بیچ میں ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کی ضرورت ہے آسان لفظوں میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اگر 25 سے 30 کے بیچ میں ہے تو دس از اوورویٹ اور اگر اگر اوپاو 30 ہے تو دوس اوپسیٹی تو جو آئیدیل ہوتا ہے وہ 20 سے 25 کے بیچ میں ہوتا ہے اور اگر عبید جو 20 سے نیچے ہوتا ہے اسے ہم انڈر ویٹ یا مال نارشت کہتے ہیں تو آپ نے اپنے ہائٹ کے پیرلل اپنے ویٹ کو وچ کرنا ہے تو جو 30 سے اوپر والا بی ای 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 ہوگا اس کو ہم اوبیسٹی کہیں گے جو 35 سے زیادہ ہوگا اس کو ہم الارمنگ اوبیسٹی کہیں گے جس میں ساتھ پھر تنڈنسی ہوتی ہے باقی بیماریوں کی جس سے شگر ہے بلڈ پریشر ہے سٹروک ہے جسے فالج کہتے ہیں تو مٹاپا جس سے آپ نے خود بتایا ہے کہ مٹاپا اب تمام بیماریوں کی جڑ بن چکا ہے اور جب بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور ان میں سے کوئی بلڈ پیشر سے سفر کر رہے ہیں یا شگر سے کر رہے ہیں یا اس تک کہ اور امراض سے سفر کر رہے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے وزن کام کریں اور ساتھ ساتھ اس میں جو سب سیدہ ایشو آ رہے ہیں ہمیں آج کل وہ آ رہے ہیں خواتین کے اندر کیونکہ خواتین میں اوبیسٹی کا ٹرنڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے خواتین میں ریشو زیادہ ہے؟ اس میں کیونکہ ہارمونل ایشوز بھی ہیں سٹریس ریلیٹڈ اوبیسٹی بھی بہت زیادہ ہے اس میں لوگ کھانا پینے زیادہ شروع کر دیتے ہیں اور خاص طور پر جو ہماری ڈائیٹری حیبیٹس ہیں وہ اس طرح کی ہیں جس میں ویٹ بہت جلدی پوٹان ہو جاتا ہے ینگ خواتین میں ینگ لڑکیوں میں بچیوں میں پھر چونکہ جس سے آپ نے خود بتایا ہے کہ سوشل ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں اس پہ پھر ڈپریشن آ جاتا ہے ان کا اپلیچوٹ بڑھ جاتا ہے اور ساتھ پھر شادی کے ایشوز ہیں یہ سارے سماجی ایشوز تو اب اب مٹاپے کو ایک بیماری نہیں کہہ سکتے اب یہ ایک فینومنہ بن چکا ہے اور آج ورلڈ اوبیسٹی ڈے کے لحاظ سے بھی ہم یہی اس کو اجاگر کرتے ہیں اس تھوٹ کو کہ آپ علاج کی طرف جانے کے بجائے احتیاط پر فوکس کریں تاکہ آپ اس فیز میں انٹر ہی نہ ہوں کہ جہاں آپ کو علاج کی ضرورت پڑے احتیاط علاج سے بہتر ہے آپ پہلی اس کو پریونشن اس کی ہو جائے تو آپ کو پھر کیا ہے دوسرا مجھے ہی بتائیے ڈاک سب کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ویسٹ کا نمبر بڑھ جائے تو آپ وہ مٹاپے کی طرف یا اوبیسٹی یا اوورویٹ کی طرف سے لے تو کتنا مونٹ ہے یہی ایک مس کونسپٹ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیٹ کا نکلا ہونا یا بیسٹ کا بنا ہونا یہ اوبیسٹی ہے ہمارے کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ جن کی اوبیسٹی جو فیٹ دیپوزیشن ہے وہ بڑی کی دفرنٹ پارٹ پہ ہوتی ہے جس طرح فیس کسی کا بڑھا ہے کسی کا گردن و خاص طور پہ بازو لٹک گئے ہیں اوکی تھائز بڑھ گئی ہیں بیک آف جو چیست ہے اس پہ فیٹ کی دیپوزیشن ہے تو اسے اگزیکٹلی نوٹ سائز او بیسٹ اور انچز وچھ او بیسٹی یہ تو ایک اوورال ویٹ کا زیادہ ہونا ہوتے ہیں وہ کسی میکی ریزن کی وجہ سے کیونکہ وہ زیادہ پرومینت ہو جاتا ہے پیٹ تو ہمیں زیادہ اسی کی فکر ہوتی ہے کیونکہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اچھا کسی کے پیٹ بہت زیادہ نکلنے شروع ہوگیا تو یہ موٹا ہونا شروع ہوگیا ہم لوگ یہی ہی دینٹیفائی سے کرتے ہیں اور اس میں زیادہ جو خطرناک چیز ہے کہ جتنی فیٹ ڈیپوزیشن آپ کو باہر نظر آتی ہے اتنی ہی آپ کے اندر بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں سب سے خطرناک ہے آپ کی خون کی نالیوں کے اندر کیلسٹرول، ٹرائیگلسٹرائیڈ اور یہ فیٹ کا ڈپوزیٹ ہونا جو کہ مین بیماریوں کا جڑ بنتا ہے ایک تو بیرونی شکل ہے میں مٹاپے کی پر اس میں زیادہ خطرناک جو ہمارے باڈی کے آرگنز کے اندر خاص طور پر جگر پر یہ ڈیپوزیشن ہونا شروع آتی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں تو ہمیں جو سب سے احتیاط ہے وہ اس چیز میں کرنی چاہیے کہ یہ فیٹ کو اس لیول تک نہیں لے کے جانا چاہیے جہاں یہ بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں اچھا اس کو جب آپ سرجری کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو پیشنٹ کی کیا کیا چیزیں پہلے دیکھی جاتی ہیں تو اس کے بعد سرجری کی طرف جاہتا ہے سرجری کی انڈر ٹیکنگ ایک میجر انڈر ٹیکنگ ہے پہلے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو پیشنٹ ہمارے پاس آئے اس کو ہم کسی طرح کاؤنسل کر کے یا میڈیکل منیجمنٹ کے تھروں یا میڈیکیشن کے تھروں یا لائف سٹائل موڈیفکیشن کے تھروں اس کو بہتر کر سکے ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یہ سب چیزیں کر چکے ہوتے ہیں اور انفرچنیٹلی ان کو وہ ڈیزائی ڈیزرٹ نہیں ملتے تو وہ سرجری کو آپٹ کرتے ہیں سرجری جو بھی ہم کرتے ہیں پرفارم کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اس مریض کے سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں جو ضروری ٹیسٹ ہے کیونکہ دیکھیں ہم نے ایک پیشنٹ کو ٹھیک کرنا ہے اور اس میں یہ تیون کرتے ہیں کہ واقعی جو اس کا مٹاپا ہے یہ خوراک ہی کی وجہ سے زیادہ ہے یا کسی کو تھائرائیڈ کا ایشو ہوتا ہے جسے گلرڈ کا ایشو کہتے ہیں کسی کو ہارمونز کا ایشو ہے خواتین میں جسے پولیس اسٹی کو ویریڈ نزیز کہتے ہیں دیکھیں ان کے اوپر پھر یہ سرجری کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تو یہ لوگوں کو یہ بھی تھوڑا سا میس کونسپٹ ہے کہ شاید آپریشن کر کے ہم مٹاپے سے مستقل علاج حاصل کر سکتے ہیں پہلے ہم نے یہ ایڈینٹی فائے کرنا ہے کہ یہ مٹاپہ صرف خوراک کی وجہ سے ہی زیادہ ہے اور اس کے اندر کوئی ہارمونل ایشو نہیں ہے ہارمونل ایشو میں جو سرجری کا طریقہ کار ہے مٹاپے کا وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوتا اور پھر لوگ واپس آتے ہیں کہ ڈاک صاحب ہم نے یہ سرجری بھی کرا لی تکلیف بھی سہلی اتنا خرچہ بھی کر لیا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پروفیشنلی اور ایتھیکلی پہلے ہمیں ان کے سارے ٹیسٹ کروانے چاہیے انہیں اب سرجری کے بارے میں ٹوٹل بریف کرنا چاہیے اس کے افادیت کے بارے میں اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کامپلیکیشن ہے ہم سارا ان کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں پھر جب پیشنٹ اور اس کی فیملی ذہن بناتی ہے تو پھر ہم سرجری کی طرف چاہتے ہیں لیکن جس پیشنٹ کو ڈائیبیٹیز بھی ہے اور بھی مماریہ ہے تو اس کیا کیا جاتا ہے جس کو شگر ہے ہم اس کی شگر کنٹرول کرتے ہیں بلکہ اب جو ڈائیبیٹی کا ٹریٹمنٹ ہے ورلڈ اوور جو ڈائیبیٹک ہیں اور ابیز ہیں تو لوگ رکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ ٹریٹمنٹ کروائیں ابیسٹی کا تاکہ ابیسٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائیبیٹیز بھی کنٹرول ہو اور ہم نے کئی ایسے پیشنٹ کیے ہیں جو کہ ابیز تھے ان کا آپریٹ کیا ان کا ویٹ لوس ہوا اور ویڈ دی پیسیج آف ٹائم ان کی ڈائیبیٹیز بھی کنٹرول ہو گئی کچھ ایسی مثالے بھی ہیں جن کی ڈائیبیٹیز بلکل ختم ہو گئی اور ان کی دوائیاں اور انسلین بھی چھٹ گئی اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی دوائیوں کی مقتار کم ہو گئی اس کی ڈوز کم ہو گئی اور وہ انسلین سے پھر دوبارہ گولیوں پہ آگئے مطبع یہ ڈائیبیٹک لوگوں کے لیے آئیڈیال کہہ لیں مطبع یہ ڈائیبیٹیز کا ایک ٹریٹمنٹ ہے اوبیسٹی کے ساتھ یہ ڈائیبیٹیز کا اور بلڈ پریشر کا ٹریٹمنٹ ہے ذہی بات ہے جس سے میں نے شروع میں کہا اور آپ نے بھی یہ کہا کہ مٹاپا اب بیک بیماریوں کی جڑ بن چکا ہے تو اگر یہ کنٹرول ہو جائے گا تو اس سے جو جڑی ہوئی بیماریاں ہیں وہ آٹومیٹکلی کنٹرول بے شک پوری نہ ہو پر بہتر ضرور ہو جائے لیکن ڈاکٹرز کے یہ بھی ریکمینٹ کرتے ہیں اس پیشنٹ کو کہ وہ پہلے سے ہی کچھ وزن کم کر کے آئے اس کے بعد پھر سرجری کی جائے گی ہم اسے ویل سیڈی دے دیتے ہیں ویل سیڈی کا مطلب ہے 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 ویل سیڈی پہ ڈالتے ہیں تاکہ ایک تو اس کی تنڈنسی ہمیں معلوم ہو جائے کہ واقع ہی اس کا وزن کم ہو سکتا ہے ہمارے پروسیجر کی وجہ سے اور دوسرا ہمیں اپنی سرجری میں کچھ پہلے تیاری بھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو جگر کا سائز ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے تاکہ جو ہماری سرجیکل فیلڈ ہے جہاں ہم نے سرجری کرنی ہے وہ ہمیں زیادہ کلیریٹی میں نظر ہے اور ویلو کلریک ڈائیٹ سے پیشنٹ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اگر میرے اوپر یہ پروسیجر ہو رہا ہے اور یہ ٹھیک ہو گیا تو میرا وزن کم ہونا شروع ہو جائے ہمارے ایسے بھی پیشنٹ ہیں جو پانچ سے ساتھ آٹھ کلو دو ہفتے میں کام کر لیتے ہیں ایک تو ان کا موریل بوسٹ اپ ہو جاتا ہے ہمیں بھی ایک پولیٹیوٹی مل جاتی ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ پرپر کینڈیڈیٹ ہے فور سرجری پروسیجر دوسرا ڈاکٹر سرجری کے حوالے سے بہت ساری میتھ ہیں لوگ جتنے مودنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جناب سرجری کرا دیا جاتی ہے ستمیکہ سائز چھوٹا کرا دیا جاتا ہے بہت سی اوپر بینڈ لگا دیا جاتا ہے بہت سے ایسی اور بھی چیزیں ہیں تو سرجری میں ایکشلی ہوتا کیا ہے کیا کیا پروسیجر ہوتا ہے دیکھیں سرجری میں یہ جو بریعتک سرجری ہے اس کی دو قسمیں ہیں بریعتک سرجری is actually the weight loss surgery اس پہ ایک مال ابزورپٹیو ہے یعنی جو آپ کھائیں گے وہ حضم نہیں ہوگا اور پاس آن ہو جائے گا ان یور سٹول کھانا تو اس سے آپ کی باڈی کی جو ڈیزائیڈ کیلریز ہیں وہ جو باڈی میں فیٹ ہے وہاں سے آپ کو لینی پڑے گی تو weight loss ہوگا اسے کہتے ہیں ہم مال ابزورپٹیو دوسری ہے رسٹرکٹیو رسٹرکٹیو جس طرح اس کا نام بتا رہا ہے کہ آپ کھانے کو رسٹرکٹ کر دیتے ہیں مطلب جس انسان میں کھانے کی تنڈنسی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوتا تو اس پہ ہم یہ بینڈ لگا دیتے ہیں بینڈ لگا دیتے ہیں یا ایک سلیو گیس ریکٹمی ہے کہ اس کا ہم سٹرمک کا سائز چھوٹا کر دیتے ہیں تو اس کے کھانے کی capacity ہی کم ہو جاتی ہے اور ایونچولی جو اس کی ڈیزائیڈ ریکوائرمنٹس ہے وہ جو اس کے باڈی میں سٹورڈ فیٹ ہے وہاں سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح ایونچولی اس کا ویٹ لاؤس ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ دو قسمیں ایک مال ایبزورپٹیو ہے اور ایک رسٹرکٹیو ہے مال ایبزورپٹیو میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اسے ہم گیسٹرک بائی پاس کہتے ہیں کہ بائی پاس کر دیتے ہیں اس کی سمال انٹرسٹین کو ہم بائی پاس کر دیتے ہیں اور اس کی سمال انٹرسٹین کے ایک حصے کو ہم اس کے مدے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور جو اس کا کھانا ہے وہ ڈیریکٹلی ایبزوب ہوئے بغیر کچھ گھنٹے بعد جیسے دو تین گھنٹے بعد اس کی بڑی آنٹ میں چلا جاتے ہیں اور وہاں سے باہر چلا جاتے ہیں تو اس کی ایبزوبشن کا ٹائم ہی نہیں ملتا صحیح اور وہ فیٹ اس کے جسم میں ایبزوب ہوتی ہی نہیں ہے اور اگر فیٹ ایبزوب نہیں ہوگا تو ابھیسی وہ ابیز نہیں ہوگا اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ڈیزائیڈ وہاں سے پوری ہونا شروع ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ڈائیٹنگ میں بھی یہ ہوتا ہے جب وہ ہونا شروع ہو جائے گی تو جو اس کے ڈیپوزیٹڈ فیٹ ہے وہ وہاں سے پگل کے باڈی سے نکلنا شروع ہو جائے گا انرجی کی فارم میں اور ایونچولی چار سے چھے مہینے یا چھے سے آٹھ مہینے میں اس کا خاطرخواہ ویٹ اور ڈیزائیڈ ویٹ کم ہو جائے گا اچھا دونوں میں سے کون سی سکسیسول کون سا رہتا ہے جا دا سکسیسول تو دونوں ہی ہوتی ہیں یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں پیشنٹ کی سیلیکشن بڑی امپورٹنٹ اچھا ٹھیک ہے باریاتک سیجری میں چونکہ اب یہ پوپلر ہو رہی ہے for the last two ڈیکیڈز اب یہ treatment of obesity gold standard بن گئی ہے پر میں اس میں ہمیشہ یہی سجیز کرتا ہوں کہ آپ سیلیکشن آف پیشنٹ دیکھیں کہ not everyone is a candidate of bariatric surgery not everyone is a candidate of sleeve gastrectomy or gastric bending اور بائپس ایک ثورو قسم کا surgery سے پہلے patient سے interaction اس کی history اس کی ڈائٹ فی حیبیٹس وہ کس surgery کو کوپ کر سکتا ہے اس کا آپ کا follow up کیسا ہے جیسے میں مثال دوں کہ gastric bending ہے gastric bending میں ہم جسم کو کوئی حصہ رموڈ نہیں کرتے ایک clip لگا دیتے ایک bend لگا دیتے اچھا ٹھیک ہے اب اسے وقتاً فقتاً ہمیں کبھی ٹائٹ کرنا پڑتا ہے کبھی لوس کرنا پڑتا ہے اب وہ patient ایسا آپ نے judge کرنا ہے کہ جو آپ کے ساتھ follow up بھی کر سکے مطلب ہمارا ہے کہ یہ بیش ہوتا ہے patient نے operation کرا لیا اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں تو اس پہ تو gastric bending میں پیشنٹ اگر آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا تو آپ اس کو optimize نہیں کر سکیں گے اس کے کھانے کے مطابق تو اس میں وہ failure ہو جائے گا تو اس لیے بیریارٹک surgery میں بہت important ہے بینڈ والا سیناریو ہے سر اس کے اندر بینڈ ہٹوا بھی سکتے ہیں نکلوا بھی سکتے ہیں بلکل یہ removable بینڈ ہوتا ہے اور یہ patients کو اس کی compliance بہتر ہوتی ہے وہ اس طرح کہ جب ہم یہ کسی مریض کو کہتے ہیں کہ اس میں آپ کے جسم کو کوئی حصہ نہیں نکالیں گے تو وہ زیادہ convince ہو جاتا ہے اس چیز پہ obviously اور یہ بینڈ بھی میدے کے اوپر والے حصے میں لگتا ہے میدے کی capacity چھوٹی ہو جاتی ہے جو ایک انسان ایک ٹائم پہ آپ سمجھے کہ دو روٹیاں کھا سکتا ہے وہ اس بینڈ لگنے کے بعد آدھی روٹی کھائے گا اور اس کے بعد اس سے feeling آئے گی کہ میرا پیٹ فل ہو چکا ہے basically یہ feeling یہ produce کرتا ہے اور اس کے بعد وہ stop ہو جائے گا اور اس ویہا سے eventually اس کا weight loss ہو جائے گا اور جب اس کا desired weight achieve ہو جائے لیسے کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے پچاس کلو کم کرنا ہے ایک سال میں وہ پچاس کلو کم کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ ہمارے پاس آتا ہے کہ دوگ سب یہ بینڈ ریمووو کر دیں یا اسے لوز کر دیں اس کو لوز کرنے کی بھی آپشن ہے تو ہمارے پاس اس کی ایک ایکسٹرنل کنٹرول ہوتا ہے اس سے ہم اسے لوز کر دیتے ہیں بینڈ اندر ہی رہ جاتے ہیں لیٹس اے کہ اس کا دوبارہ weight put on ہوتا ہے تو ہم بینڈ کو پھر ٹائٹ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ایک ہمیں ڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ we can keep the band inside اور اس کا جو ایکسٹرنل کنٹرول اس سے ہم لوز یا ٹائٹ کر سکتے ہیں مطلب یہ آپشن ہیں یہ آپشن ہیں اچھا کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ دوگ سب یہ نکال ہی دیں کہ جی اب ہم نے ڈیزائر ہے تو وہ ایک چھوٹے سے پروسیڈر سے ہم وہ نکال بھی سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کیسے آئیں کہ انہوں نے بینڈ لگوایا لیکن اس کے بعد جب وہ کچھ چیز بھی کھاتے ہیں تو وہ وامٹ ہو جاتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے وہ حضم نہیں ہو رہی ہوتی یہ بالکل ایسا ہے دیکھیں نیچر سے ہٹ کے کوئی بھی کام ہوگا تو اس میں یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں آتا ہے ہمارے پاس ایکسٹر پیشنٹ آتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتے ہیں ایک تو ان کا بینڈ بہت ٹائٹ لگ گیا ہے جس سے میں نے بتایا ہے کہ ہم اسے لوز کر دیں گے سرجری کی ہم نے پیشنٹ کو دیا دوسرا یہ ہے کہ ایسے بھی ایک دو ہمارے کیسز ہوئے ہیں جنہوں نے سرجری کے چار پانچ دنوں تاکی بینڈ دوبارہ نکلوا دیا کہ ہمیں یہ سوک نہیں کرنا کیونکہ دیکھیں جو بہت زیادہ ابیس پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے سٹرمکی کپیسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے اور ایک دم جب ہم اسے شرنگ کرتے ہیں تو اس کے افیکٹ تو ضرور آتے ہیں پر یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے جن لوگوں میں یہ کمپلیکیشن ہوئی ہیں اس پر سیفٹی پروسیجر میں لیکن کمپلیکیشن میں مزید کیا کیا ہو سکتے ہیں وامٹنگ نوزیا رہنا ادھر کھانا اٹھ کے رہنا اب ہم انہیں اس سچ اس طرح کی کمپلیکیشن لیبل نہیں کرتے کچھ لوگ تو ہمیں آکے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکسا مجھے تو اس بینڈ کے بعد شکر ہے کہ سارا ٹائم نوزیا رہتا ہے تو میرا کھانے کا دل ہی نہیں کہہ رہا ہوتا تو وہ اس کو پوزیٹیو سنس میں لیتے ہیں کہ شاید یہ اس ہی کا افیکٹ ہے اور ایک گیسٹرک بیلون بھی ہے اور وہ انڈوسکوپی کے لیے اندر ڈال دیتے ہیں پیٹ کے اندر وہ اندر پھولا دیتے ہیں تو اس کا تو جو مین پرپرس ہے وہ یہ ہی ہے کہ ایک نوزیٹنگ فیلنگ وہ کریٹ کرتا رہتے ہیں تاکہ پیشنٹ وہ کھانے کے قریب ہی نہ جائے تو وہ اس کو ہم ادر وے راؤنڈ لیں تو سم لیبل لیتے ہیں کمپلیکیشن اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جی پروسیجر کا افیکٹ ہے اور یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پروسیجر کی وجہ سے آپ کو اس طرح کی فیلنگ آتی ہے کہ آپ کھانے سے دور ہوتے ہیں تو ایونچولی پھر آپ کا ویٹ لاؤس ہونا شروع ہوتے ہیں اور یہ صرف سرجری میں نہیں ہے کچھ میڈیسنز بھی ہے جو ویٹ لاؤس کے لئے افیکٹ ہے ان کا بھی افیکٹ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی نوزیٹنگ فیلنگ رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا جو پرپس ہے اس میڈیسن کا کہ ایک پیشنٹ ہے جو کہ کھانے کو رزیسٹ نہیں کر سکتا اس کو ہم کھانے سے ذرا دور رکھنے کے لئے ہم وہ زیادہ نہ کھائے ہم اس قسم کی میڈیسنز بھی دیتے ہیں کہ اسے یہ فیلنگ رہتی ہے کہ مجھے ارج نہیں ہے کھانے اور اس طرح وہ کھانا نہیں کھاتے اور ایونچولی ان کا ویٹ لاؤس ہو انہوں نے کھاتے ہیں کام کھاتے ہیں کہ انہوں نے کہیں اگر کھانے ہیں وہ کیا سکتے ہیں اور وہ کب تک کھانی پڑتی ہیں انہیں کھانے کی نتے ہیں دو طرح کی ہیں کچھ تو FDA approved medicine وہ to WHO ان کے تو کوئی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں دیفنیٹلی میڈیسنز کی ہوتا ہے پر انفرچونیٹلی ویٹ لوس کی آپ بھی یہ دیکھتی ہوں گے کہ اب ایڈز بھی آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی دیواروں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وزن کم کریں وزن کم کریں ہم لوگ وہ رکمنٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں تو اگر میڈیسن بھی لینی ہے تو پروپر کسی کو چیک کرا کے کسی ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بعد اور اس کی ایڈوائیس کے بعد وہ ہی لینی چاہیے اور اس پہ بھی اگر یہ دیکھیں کہ ڈزائیڈ ویٹ لوس اچیو ہو گیا ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے بہت زیادہ دیر دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہمارے جسم کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کوئی بھی جو میڈکیشن اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے خود سے ہی نہیں ہمیں ڈاکٹر بن جانا چاہیے دوسرا جو کویکری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر بھی ہمیں کابو پانے کے حوالے سے جناب اشد ضرورت ہے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر راشد سے راج موجو ہوتے ہیں ڈاکٹر سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور آج جناب اوبیسٹی کال میں دن منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ضرورت ہے کیا ٹریٹمنٹ ہم لے سکتے ہیں اس پر بات کے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہم ملتے ہیں اس بریک کے بعد